اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور امید کرتی ہوں میری پیاری یوٹیو فیملی بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی تو آج کے ولوگ کی شروعات کرتے ہیں ہم دوپہ کے کھانے سے یہاں پہ میں اپنے لئے ایک ریپ بنا رہی تھی میں نے روٹی بنائی تھی چھوٹی سی ٹھیک ہے ساتھ نگٹس وغیرہ میں فرائی کر رہی تھی اور فرائی نہیں کر رہی تھی یہ ڈی فرائی نہیں کر رہی تھی میں نے بلکل ایک ہاف ٹی سپون کے قریب آئل لیا تھا جیسے میں میں یہ کر رہی ہے آج کل تو بھوت سوار ہے میرے سر پہ کنٹرول کرنا کنٹرول کرنا کیونکہ کچار دن میں کرتی ہوں اور پھر کوئی نوکی ایسا شبندہ پھر روٹین سے ہٹ جاتی ہوں انشاءاللہ ابھی تو میں نے اپنے لئے چیزیں میں پرپیئر کر کے رکھے کیونکہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے ڈائیٹ پہ ہو اور سارا کچھ پہلے سے ریڈی پڑا ہو تو پھر بندہ اتنی زیادہ چٹنگ نہیں کرتا جتنی کہ چانک بھوک لگے اور کچھ چیزیں نہ ملے اور بندہ پھر ڈبل زیادہ کھاتا ہے میرا ماننہ یہ ہے یہاں پہ میں نے چٹنگ کی تھی چٹنگ تو اتنے خاص نہیں میں نے ہاف ٹی سپون میں نے بندگوں بھی ڈالی تھی پیاز کٹنے کو میں نے مجھو موت پڑ رہے تھے میں نے کہا بھی کچھ بھی اور نہیں ڈالتے بس بھوک لگ رہی تھی ساتھ پہ میرا لوکی کا سالن تھا میں نے کہا چلیں جی یہ ساتھ انجوائے کو سبز انجوائے کرتے ہیں تو آج میرا ذرا بھی کچھ بھی نہیں مقام بکرہ کر کے اب بھی فری ہوئی تھے تھکی کھڑی تھے ملکہ چلیں بس جلدی سے جو بھی بندہ بنا لیں بنا کے تو پیٹ پوجا کر لیں جی اب میں بنا رہی ہوں اس کے بعد میں نے آج بنا لکے رکھنے تھے دو طرح کے کباب میں نے آپ لوگوں کو قصد شیئر کرنے تھے یہاں پہ میں شامی کباب کی تیاری کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے تقریباً ایک پاؤسے تھوڑی سے زیادہ اور ڈیڑ پاؤسے کم میں نے چینے کی ڈال لی تھی اور آدھا کلو چکن لیا تھا ہڈی سمیت میں نے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا واش کر کے تو میں سپیم میں سارا کچھ مسالہ جاتا ہوں اگرہ ڈال کے تو اس میں کیا وہی بیسک چیزیں ڈالتی ہے پیاز لسن ادرک اور سبز مرچ میں تو یہ ہی ڈالتی ہوں اور ساتھ میں جو مسالے ہوتے ہیں سرک مرچ اور ہلڈی اور نمک اور سکھا دھنیا اور زیرہ وہ مکس کر کے میں نے رکھا تھا وہ میں ڈال دیتے ہوں یہاں پہ سارے چیزیں ڈال کے تو ابھی میں تقریبا ڈیر گلاسز میں پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے تو میں اس کو رکھ دوں گی پریشر کو لگا دوں گی اس میں یہ پکتا ہے دوسری تیاری ہم کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے چکن لیا تقریبا ہاف کے چکن تھا پھر کو میں نے ڈالا چوپر میں یعنی اس کو کی طرح سے کیمہ میں بنایا بناتی اس کے بعد میں نے یہ سارے ڈالے ہیں سالہ جبی سالہ جبی یہ کیا ڈال ہے سرز مرچ ڈالی ہے لیسن اور میں پر آج ادھرک نہیں تھی میں نے ادھرک پوڑر کا غز کیا ہے جو میں غز جا کے آپ کو دکھاؤں ہوں یہ ٹلالتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے جو ہمارس چکی ہے جس تب کیس کمیتن کے آئے جانا وہ کو دینا ہے کو دینا آپ نے لازمی دانا تھا میں نے وہ ڈالا تھا اور صرف مرچ ڈالی ہے اس میں میں نے جو پیس پوڑی اور نمک میں نے یہاں پہ شامل ہو گیا یہاں پہ شامل ہو گیا تو پانے چھوڑ دے گا اور کچھ لوگ اس میں چنے کٹھا ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس میں انڈا وغیرہ شامل کرتے ہیں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ہے سچ دالا میں نے ان کو ایسے ہی انشاءاللہ میں بننا ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے تو نہ یہ ٹوٹنگ یا نہ کچھ بھی ہوگا اور میں نے اس کو ہلکا ہلکا چوک کر لیا باقی چیزوں کو بھی اور یہاں پہ بائنڈ لیں گا آپ نے بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے جتنا ہوگا سکے ہاتھ اپنے ہوتوں دھوکے اچھی طرح سافتے کر کے تو صفائی کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ اور میں نے اچھی طرح سے کفی در پانچ چھ مینے سے ان کو اس طرح بائنڈ کیا میں نے ویڈیو میں تو ظاہر اتنی لوگی ویڈیو ہم نہیں دکھا سکتے تو آپ نے اچھی طریقے سے اس کو بائن کرنا ہے یہاں پہ میں مجھے یاد آیا کہ میں نے ادرک پاورڈر ڈالنا ہے وہ میں نے ڈالا تھا اور بس یہاں پہ کباہ میں سے ہڈی بھی نکلے گی ابھی آپ پوڑ گے جاتی بلے گی یہاں پہ یہ میں ادرک کا پاورڈر ڈالنا ہے کیونکہ میرے پاس ادرک کیا فریش والی نہیں تھی تو خیل اتنے مزی کے بنتے ہیں اور میں آپ کو یہ بنا کے بھی دیکھاؤں گی آگے کہ یہ کس طرح ابھی تو مجھے پک نہیں ہے ابھی میرے کھانی کا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو یہ لنچ میں میں اچھے میرے شام کباہ بس سو سو مجھے پسند ہے اتنے خاص نہیں میرے فیوریٹ والے اگر کباب کوئی پوچھے تو وہ یہ والے ہیں صرف چکن کیونکہ مجھے ڈالیں اور یہ چنی وغیرہ سوٹ نہیں کرتے شاید اس وجہ سے مجھے طبیعت مجھے سے لگتا خراب ہونے لگتے لیکن میں بیٹ کے لئے کر رہی ہوتیوں پھر میں کرکی ہوں کوشش کہ میں نہ لوں پروٹین ابھی میں انشاءاللہ پروٹین میں ہی زیادہ فوکس کرنا ہے آپ میں روٹین میں ایک ہی ٹائم لے رہے ہیں فوکس کرنا چھوٹے سے سائز کے لئے ہیں زیادہ بڑی نہیں اور یہاں پہ وہ کباب میں نے بنا کر رکھ دیئے تھے یہاں پہ ہمارے چنی کے چنی کے دل تھوڑی سی سخت رہ گئی پہلے میرا دل کیا کہ اس میں پانی ڈالو میں نے کہا نہیں یہ ایسی ہوں گے اور دونوں کباب بہت مزنی کے بنے تھے اس میں سے میں نے ساری ہڈیاں جو تھی ہیں وہ نکالی یہ دیکھیں نکال کے لگ کر لی اور باقی کو بلنڈر میں چھوٹ کر کے میں نے اچھی ٹکس میں اس میں اپنے ہارا دنیا اور پڑی نا لاکھ ساتھ میں ایک ایک ڈال رہے ہیں ایک اپنے چھوٹے کا بڑے سائز کر لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے اپنا یہاں پہ گرانڈ کر لینا کچھ لینا وہ کنگی دنیا نے بھی اس کو کائنے پہ اچھا کر لگ اس کے دیسے لونڈ آوٹ کہ بہت اچھا آتا ہے لیکن میرا بھی جلدی جلدی والا کام کر کے کام اس کو ختم کرتے ہیں حالانکہ میں جو شامی کباب بنا تھی یہ تھوڑا سا خوشک خوشک بن گیا تھا کہ دال بھی تھوڑی ساکت تھی اور پانی میں تھوڑا میں نے ڈالا تھا کیونکہ پہلے میں نے دال بھگوکی رکھتے تھوڑا سا ہوتا ہے نرم نرم لیکن میں نے اس طرف عباس سے صحیح ناسستی کر گئی لیکن اچھے بن گئے تھے کباب تھوڑے لیکن خوشک تھے میں نے یہاں پہ کچھ اگر آپ ڈائیٹ پہ نہیں ہیں تو گھی تھوڑا اگر آپ کے پاس حدیثی کیا تو بہت اچھا اگر نہیں تو آپ دوسرا گھی ڈال دا بھی ڈال کی اس کو اچھی طرح ہے میں نے نہ گھی نہیں ڈالنا تھا کیونکہ فرائی کرتے ہیں وقت بھی چاہے پین کو براشی کریں میں مجھے ڈالنا یہ میرے پاس ایک پلینسز ہے کیا کہوں میں اس میں بنا لی ہوں ایک وہ چھوٹے والا تھا اس میں اتنے بڑے بن رہے تھے یہ آئیلن لگا کے پھر بنتے ہیں تو پھر اچھے بن جاتے ہیں لیکن اس میں میں نے ایکول سائز کی سارے بنا کے تو اب ان کو میں فریز کر کے رکھوں گی انشاءاللہ آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی اپنی ویڈیوز ٹھینک یو فور وچنگ پھر ملیں گے جی اللہ حافظ چلیں جی میں نے سچا جاتے جاتے میں آپ کو نہ دکھا دوں کباب یہ نیکسٹ ایک کی ویڈیو کا کلپ ہے میں نے وہی جو چکن والے کباب بنایا تھا کچھے کی میک کباب وہ والے میں نے فرائے کرتے ہیں یہ سیکنڈ ایک ہے چلیں جی چلیں جی